السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہا ہم کرنے والا ہے آج ہم بات کریں گے کچھ کارامہ ٹپس کے بارے میں ہم بنائیں گے بکار چیزوں سے اکلوفہ اس طرح نیٹ کے بیگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ساتھ یہ پونیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد وہ لوس ہو جاتی ہیں اور بکار ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم اس نیٹ کو فولڈ کرتے جائیں گے یہ آہستہ آہستہ آرام رام سے اس کو گما گما کے ہم مکمل طور پر اس کے اوپر چرہا لیں گے یہ بلکل فری کا لوفہ ہمارے پاس تیار ہو جائے گا ہم اس کو نہ آنے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھن میں برتنوں غیرہ دونے کے لئے اور کئی بھی کلیننگ کے لئے ہم اسے بازانی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں دوسری ٹیپ ہماری اوون کے بارے میں ہے جب ہم ہم مائکروفیو میں سالن گرم کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ڈھاک کر رکھنا چاہیے اسے ہمارا مائکروفیو ہمیشہ ساف رہے گا اور اس کے علاوہ جب بھی ہم کوئی الیکٹرونکس کی ڈیوائز استعمال کریں تو اس کو ہمیشہ آف کر کے رکھنا چاہیے اسے ہماری بہن سی بجلی کی بچت ہوگی نیکس ٹیپ ہماری پریشے کو قسم تلک ہے جب بھی ہم اسے کھولیں تو ویٹ کو تھوڑا سائٹ پہ کر کے چیک کرنے کہ پھاپ نکل گئی ہے پھر ہم اس کو کھولیں تو یہ ایک سیف طریقہ ہے نیکس ٹیپ ہماری ہیر برش کی صفائی کے بارے میں ہے کہ اس میں سے پال نکالنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ازرام سے نکالنے پاتے ہیں اس کے لیے ہم ایک سن پر سادہ کنگا لیں گے اور اس کی مدد سے ہم ہیر برش کو صاف کریں گے اس طرح سے بہت سانی ہمارا ہیر برش صاف ہو جائے گا اور اس میں سے تمام بار بہت سانی نکل جائیں گے نیکس ٹیپ ہماری ماچس کے استعمال کے بارے میں ہے جب ہم ماچس کی تیلی استعمال کر دیتے ہیں تو پھر اس کو ہم ادھر ادھر پھینگ دیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک خالی ماچس کی ڈبی لے لیں گے اور اس کو ہم دوسری ماچس کی ڈبی کے ساتھ کسی روبر بینڈ کی مطد سے اٹیچ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم جب ہی ماچس کی تیلی استعمال کریں گے تو اس کو ہم خالی ماچس کی ڈبیا میں ساتھ ہی ڈال دیں گے اس سے ہم ہماری استعمال شدہ ماچس کی تیلیاں کہیں ضائع نہیں ہو ادھر ادھر پھیلیں گی نہیں اور ایک جگہ محفوظ رہیں گے اور اگر ہم نے ایک چولے سے دوسرا چولہ بھی جلانا ہوتا ہے تو ہم اس کو لے کر استعمال کر سکتے ہیں کبھی ہمارے پاس بقت کم ہو اور ہمیں ریادی میں ٹراؤنزر کی لیند سیٹ کرنی ہوا تو اس کی بہت ہی آسان ٹرک یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے اس طریقی مدد سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم یوہو لیں گے اور جو اندرے والی سائیڈ ہے اس میں یوہو لگا کر اس کو اس کے ساتھ اسٹک کر لیں گے جیس طرح ہم چند سیکنڈوں میں ہی اپنے ٹراؤنزر کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کارامر ٹپ ہے اور یوں ہم جھٹ پر اپنے ٹراؤنزر کو استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں نیکس ٹپ ہماری سیفٹی ٹیگ کو نکالنے کے بارے میں ہے بعض اوقات ہم اونلائن چھوپنگ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہ کپڑوں میں لگا رہ جاتا ہے یا بعض اوقات ہم بریرن سے چھوپنگ کرتے ہیں تو کافی زیادہ کپڑوں کی وجہ سے بعض اوقات یہ کپڑوں میں رہ جاتا ہے تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو ہم کٹرے کی مدد سے کاٹ کر بسانی نکال سکتے ہیں اور ہمارا کپڑا بھی خراب نہیں ہوگا نیکس ٹپ ہماری پیزا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سٹینڈ ہوتے ہیں ان کے استعمال کی مطلق ہے ان کو ہم پھینکنے کے پجائے اپنے موبائل کو اسٹرہن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان کو کچن میں بھی مختیر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جالی ہم اس کے اوپر اپنے بیلن یا رولنگ پر ان کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جب پین کو دو کر دریکٹ شیلف پر رکھتے ہیں تو اس میں جب سے سمیل آنے لگ جاتی ہے تو ان اسٹرہن کی مدد سے ہم ان کو تھوڑا سا اوپر کر کے رکھیں گے تاکہ نیچے سے ہوا پھر تیرے اس طرح ہمارے برتنوں میں کوئی بھی تندی سمیل نہیں آئے گی اب ہم شیمپو کی خالی بوتل سے ایک دی آئی وائے تیار کریں گے ایک ہمارے پاس شیمپو کی خالی بوتل ہے اور ایک یہ شیشے کی خصورت سی بوتل ہے ہم ہم شیمپو کی بوتل کے پر سے اس کا پامپ اتار لیں گے اور اس کو ہم شیشے کی جو بوتل ہمارے پاس ہے اس کی لیندھ کے مطابق اس کو کٹ کر لیں گے اس کو ہم پیپر کٹر کی مدد سے بہت آسانی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو شیشے کی بوتل کے اوپر فکس کریں گے اس طرح ہمارے پاس ایک بہتی خوبصورت دی آئی وائے بوتل تیار ہو گئی ہے اس خوبصورت سی بوتل کو ہم اپنے سنگھ ہاربینز پر رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی سیرم ڈال کر کوئی اوری ڈال کر یا پھر کوئی بھی ہینڈ واش وائرہ ڈال کر ہم اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں گنا کوئی پیسے خرچ گئی ہے آپ یہ بہت خوبصورت سی ڈی آئی وائی بوتل گر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو یہ ٹپس کیسے لگیں ہم ضرور بتائیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائک کریں